دوستو آؤٹسورسنگ کے کونسپٹ کو امید ہے اب تک آپ بالکل جو بھی کنفیوجن ہے جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ کلیر ہو چکے ہوں گے کیونکہ آؤٹسورسنگ کو اڈیپٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اور وہ لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں کہ شام پانی کے ضائع ہونے کی کیا باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا تھا ڈریکٹ اس ویڈیو پہ آو میں نے کہا تھا پچھلی ویڈیو سکیپ کرلو تو سٹیپ بسٹیپ چلیے تب آپ کو تمام کی تمام کنفیوجنز انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گی جناب اب ہم بات کرتے ہیں یوزنگ آف سافٹویر ٹو کیپ ٹریک ہونڈا پراغریس سینیریو لیتے ہیں آپ کے پاس چار پروجیکٹ ہیں مسال کے طور پر یقین جانو فری لینسنگ کرتے رو آج نہیں ہے کل نہیں ہے تو پرسوں چار ہوئی جائیں گے صرف وہ کیجئے جو سکھایا ہے کیونکہ وہ سائنٹیفک طریقے سے مار کھا کھا گے ڈھیوں 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 ایسی مار کھائی ہیں زبانے سے پندرہ ایک سالوں میں پھر یہ سارے فارمولے نکالے جو آپ کے سامنے پلیٹ میں سجا کے ویڈیو کی فارم میں پیش کر دیئے اب آپ پہ ہے سیکھیں نہ سیکھیں لیکن میں بڑا خوش ہوں پورس اسیسمنٹ سے ایکسرسائزز سے کہ میری بات سنتے ہو دل جو ہے نہ آپ لوگوں نے خوش کر دیا ہے کہ سیریسنس دکھائی ویڈیوز کو سنا ایکسرسائزز کو ٹیک اپ کیا انشاءاللہ کامیاب ہوگی تو یہ جو چار پروجیکٹس آپ کو ملے ہیں جو ایک ایکزامپل لے کے ہم چل رہے ہیں ایک یا دو میکسیمم پروجیکٹس آپ کے یہ دو ہاتھ کر سکتے ہیں آپ کے نہیں ہیں یہ میرے ہیں پرمثال کے طور پر آپ کے دو ہاتھ کر سکتے ہیں ارے بھائی باقی کے دو پروجیکٹس کون کرے گا دو طریقے یا تن کو لٹکو کر دو ان دونوں کو سائیڈ پر کر دو صرف دو ہی کرو تو ان دونوں کو سائیڈ کرنے سے نقصان کیا ہوا ہے ان دونوں کلائنٹس کا فیوچر کام آپ نے لوز کر دیا رائٹ اوئے ان دونوں کا اگزسٹنگ کام آپ نے لوز کر دیا رائٹ اوئے ان دونوں کا پیسہ بھی آپ نے لوز کر دیا کیونکہ آپ کے پاس کپیسٹی نہیں تھی یہ تو ہو گیا ایک طریقہ اب دوسرا طریقہ آپ نے ان چاروں کا کام لے لیا بھائی دونوں واپس آنا ذرا یہ دونوں واپس آگئے چار پورے ہو گئے نا اب ان چاروں کو کام سٹارٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ کون سا پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے اور کون سا پروجیکٹ آپ نے کسی اور کو دیا اور اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے اس کا مائل سٹونز کیا ہیں اس کا پیمنٹ ٹرمزن کنڈیشن کیا ہیں اس کی اوورال پروجیکٹ پرائز کیا ہے کام تو خراب ہو گیا اس کے لیے فور فری لانسرز بہت زیادہ سوفوئر مارکٹ میں فری کے پڑے ہوئے ہیں جن کو یوز کر کے آپ پروجیکٹ منیجمنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی ٹائم ٹریکنگ کر سکتے ہیں آپ اپنا مائل سٹون ڈیڈ لائن اس کے بارے میں جان سکتے ہیں میں یہاں پہ کسی بھی سوفوئر کا نام نہیں لوں گا صرف ایک درخواست کروں گا گوگل پہ جائیے گا اور منیجمنٹ سوفوئر لکھئے آپ کو بہت زیادہ فری منیجمنٹ سوفوئر ملیں گے جن کو یوز کر کے آپ اپنے پول آف ریسورسز کی پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ یہ جو دو ایکسرا کام تھے یہ کس کو دیئے ان کی ڈیڈ لائن کیا ہے ان کا بجٹ کیا تھا کیا کیا پیمنٹ مائل سٹونز تھی ان کی ڈیلی کی انفرمیشن کمیونیکی ایشن ویڈ ڈیز فری لینسرز ویڈ ڈیو ویڈ ڈیو ویڈ ڈیور ایمپلائر سب ٹریکنگ سوفوئر مینٹین کرتا ہے سسٹیمیٹک ہو جائیں گے اپنے سمارٹ فون سے دیکھا کریں گے بھائی یہ دو پروجیکس میں نے اپنے دو آؤٹسورس پینل کی ٹیم کو دیئے ہیں اور ان کا یہ سٹیٹس ہے ایز او رائٹ ناؤ سٹیٹس پتہ لگ جائے تو کیا کہیں سے بھی پوسیبلیٹی ہے کہ آپ ان پروجیکس کا ٹریکنگ نہیں رکھ پاؤ گے اور ان پروجیکس میں فیل ہو گے یا وہ پروجیکس خراب ہوں گے کیونکہ اگر خراب بھی ہو رہے ہوں گے تو ایمپلائر کا میسج اب آپ اپنے آؤٹسورس ٹیم کو یوزنگ دی سوفوئر پروائیڈ کرو گے تو آٹومیٹکلی آپ کو بھی پتا لگ جائے گا کہ ایمپلائر نا خوش ہے now all you need to do is just talk to your آؤٹسورس ٹیم کیونکہ یہ میسج آج کی تاریخ میں آیا آپ جائے سوفوئر میں دیکھیں میں نے ابھی ڈمپ کیا ہے میسج کیوں ایسا میسج آیا ask for explanation so this way you keep yourself in full control آپ کو پتا ہے کہ سب سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جس کے ہاتھ میں سسٹم ہو digital door ہے جناب جو کمپیوٹر کی کمانڈ اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھتا ہے اور سسٹم کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور کمپلیٹ باس ہوتا ہے سسٹم کا وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے so use software to track your progress